آج کا سمینہ سٹارٹ کرتے ہیں تو جیسے کہ آپ کو بتا ہے کہ سبھی کو سمینہ جو ہے وہ ڈیسیشن میکنگ کے حوالے سے ہے تو میں کچھ فیکٹرز کا ذکر کروں گا سب سے پہلے کہ جو ڈیسیشن میکنگ میں اہم رول کردار ادا کرتے ہیں جیسے کہ ڈیسیشن میکنگ میں جو فیکٹرز ہے سب سے پہلے ایموشنل سٹیٹ یا ایموشنل فیکٹرز آپ کہہ سکتے ہیں اس کے بعد پرسنل ویلیوز پھر پریویس ایکسپریئنس جو ہوتا ہے وہ یہ ایک فیکٹر ہے ڈیسیشن میکنگ میں اس کے بعد سوشل پریشورز اور پھر مینٹل اینڈ فیزیکل ہیلتھ اور کوگنیٹیف بائسیز اور پرسنل گولز اینڈ مینٹل اینڈ موٹیویشنز یہ فیکٹرز ہوتے ہیں جو ڈیسیشن میکنگ میں ڈیسیشن میکنگ کے حوالے سے کوئی تھیوری کا نام آم ایسے کسی کے پاس علم میں ہو اس کا کوئی بول نہیں سکتا تو ٹائپ کر کے بتا دے کوئی شنی ہے ڈیسیشن میکنگ کے حوالے سے سب سے اہم جو تھیوری ہے اس کا نام ہے پروسپیکٹ تھیوری پھر اس کے پاس ڈیول پروسیس تھیوری پھر بائسیز اور ہیوریسٹک تھیوری پروسپیکٹ جو تھیوری ہوتی ہے یہ عام تو پر ڈینیل خانیمان اور آمس ٹورسکی نے سجیسٹ کی تھی اور اس تھیوری میں پھلا کیا کام ہوتا ہے کہ جتنی بھی ایویلیویٹ پروٹیشنل لوسیس ہوتے ہیں ان کو ہم حاصل کرسکے اور جنرلی طور پر جتنی بھی لوس ہے ان کو ایورس کرسکے مطلب کہ ان کو ہم حاصل کرنے کے لیے موٹیویشن جو ہوتا ہے اس کے مطارادف لے کر ہم اس لوس کو ریکوور کریں سن ٹائم کیا ہوتا ہے کہ ایک بچہ جب فیل ہو جاتا ہے ٹھیک ہے اب وہ فیل ہو گیا اب کیا ہوگا کہ فیملی میں کافی لوگ ہوں گے اس کو ڈی گریٹ کرنے والے اب اس میں سے فیملی میں کوئی ایک پرسن جب اس کے ساتھ کھڑا ہوگا اور اس کو موٹیویٹ کرے گا اس کا جو ایکویلنٹ گینڈ ہے نا لوز کا جو اس کا ایکزیم میں جو وہ فیل ہوگا اس کا لوز ہوگا ہے وہ ایکویلنٹ گینڈ بن جائے گا اس کا موٹیویشن کی وجہ سے اس لیے جو پٹیشنل لوز ہوتے ہیں نا ان کا بھی خمیازہ بھی بہت لمبا اور عرصہ رہتا ہے اگر موٹیویشنل ایکویلنٹ گینڈ نہ ہو تو اس لیے ہمیں انڈویجنی طور پر جو فریم ہے نا چوائسز کی وہ بھی رکھنی چاہیے کہ کونسا ہمارا اپیل کر سکتا ہے ہمارے ہمارے ساتھ چل سکتا ہے کونسا پرسیوسیف طور پر ہمارے ساتھ کھڑا ہو سکتا ہے جبکہ ڈینیل پروسیس جو تھیوری ہے اس کا جو سوری ڈیویل پروسیس تھیوری اسے تھیوری میں کیا تھا کہ دو طرح کے جو موڈلز ہیں وہ انٹروڈیوز کرائے گئے تھے سب سے پہلے جو موڈل جو تھا وہ تھنکنگ کو لے کر تھا کہ ہمارا کوگنیٹیو پیٹرن کس بیس پر کام کرتا ہے تو تھنکنگ کی بیس پر ہمارا جو سسٹم ہے وہ آٹومیٹکلی طور پر انٹیوٹیٹیو سسٹم کے ساتھ جھڑ کر سلو ڈیلیبریٹ کرتا ہے مطلب کہ آپ نے جیسے کہ ابھی ابھی کورٹ سیلیکشن کی اوپشنز اون ہوئی تھی آپ میں سے کافی اس اوپشنیٹ ہے کہ فورنسک سائیکولوجی رکھیں کونسیومر سائیکولوجی رکھیں اور اس میں سب سے پہلے جو اہم تکنگ کی پلہ کیا تھی ہمارے جبکہ یہ شورٹ ٹرم بینیفیٹ ہے یہ شورٹ ٹرم بینیفیٹ ہے لانگ ٹرم بینیفیٹ تب آپ کے لئے امپیکٹ کرتے ہیں جب آپ کا انٹرسٹ اس لیول پہ ہو جو ایسی آپ کی تھنکنگ ہوگی ویسا آپ کا انٹرسٹ بولٹ ہوگا اگر آپ نے انٹرسٹ صرف سی جی پی کے امپروف کرنے کے لئے اور بائیڑ کے ملکوں میں کیا ہوتا ہے کہ فیزیکل ایکٹویٹی کے ساتھ تھنکنگ ایکٹویٹی زیادہ پرفرم کرائی جاتی ہے تاکہ بچے کو اپنی decision making میں confusions نہ ہو اس سے یہ نہیں بتایا جاتا کہ بیٹا تمہیں highest marks لینے ہیں اس میں بلکہ بائیڑ کے ملکوں میں highest mark کا بڑا یہ چلتا ہے system اب اس کی بہت 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 سی مسالیں ہیں اب بلگیر سی example لے لو 6 سال تکر اور 7 سال تکر وہ ایک ہی کلاس میں fail ہوتا رہا پھر ابراہم لنکن کو لے لو پھر ٹھیک ہے پھر اور بھی کافی ہے جیسے کہ Einstein کو لے لو ٹھیک ہے اس کا یعنی کہ وہ اس میں بھی weakness دی اس حوالے سے یعنی کہ وہ 6 سال تکر بولا نہیں تھا 5 سال تکر بولا نہیں تھا ٹھیک ہے تو ایسی thinking جو ہمارے لیے short term benefits رکھتی ہیں جبکہ ہمارے لیے confusions create کرتی ہیں کس طرح سے کہ جیسے کہ کافی بچے کہہ رہے تھے کہ یعنی کہ میں نے اس لیے ویڈیو اگرہ بنا کر ان کو اس حوالے سے میں نے کہا کہ سب سے پہلے آپ کا انٹرسٹ ہونے چاہے نمبر چاہے بہار میں کے لیکن اگر آپ کا انٹرسٹ ہوگا تو اپنے لیے آپ کو میند کم بھی کرنے پڑے گی تب بھی آپ کا cgp اچھا آ جائے گا ٹھیک ہے اگر آپ کا انٹرسٹ نہیں ہے اور آپ صرف یہ سوچ کر اپنا انٹرسٹ بولٹ کرنے ہیں کہ ہمارے نمبر زیادہ آنے چاہیے cgp زیادہ آنے چاہیے تو کون سامکور select reference select کرنے یا پھر consumer psychology select کرنے اس ویڈیو کے اندر کہ دیکھیں کہ آپ کا انٹرسٹ ہوگا ویسا ہی آپ کا decision making بھی اہم ہوگا آپ psychologist بن رہے ہیں آپ کے پاس client آتا ہے patient آتا ہے آپ خود ہوالے آپ نے عام میں confused ہیں آپ کے پاس knowledge نہ بھی ہو لیکن آپ کے purity اس level پہ ہونے چاہیے thinking پہ اتنی purity rational thinking ہے وہ purity level پہ اگر ہونا تو آپ کا decision آسان ہو جاتا ہے اگر آپ کا rational decision purity level پہ نہیں ہے تو کیا ہوگا کہ آپ clients کو motivate نہیں کرسکیں گے اس کو inspire نہیں کرسکیں گے اس کو راستہ نہیں دکھا سکیں گے اس کو آپ therapy نہیں دے سکیں گے اس کو جو life medulosis ہے اس کو recover نہیں کرسکیں گے اس کو ایک قسم کا mentally طور پر آپ سے لینا بھی وہ ایک قسم کی therapy یا دوسرے جو عوامل ہے وہ بھی اس کا benefit نہیں دیں گے اس لیے decision making a psychologist کے لیے بہت اہم ہوتا ہے چاہے وہ life جیسے کہ میں نے factors بتائے تھے decision making factors جو اندہ started تو انشانہ میں آپ کو وہ file بھی shared کر دوں گا ٹھیک ہے تو میں بتا رہا تھا dual process theory پہلے میں نے prospect theory بتائی تھی پھر dual process theory بتائی تھی اس میں جو کام ہوتا ہے deliberative or analytical ہوتا ہے مطلب کہ آپ تجزیہ کریں اب تجزیہ کیا کریں کہ آپ نے cgb کا صرف سوچا آپ نے صرف mark صرف سوچا آپ تجزیہ کریں کہ ایک لڑکی تھی وہ کہتی کہ میں نے دونوں handouts کو reload کیا کیا reload کیا کہ اس میں سرسان کون ہے یہ بھی ایک analytical چھوٹا سا سمال analytical ہو گیا کہ میں نے courses کو select کیا ان کو میں نے پڑھا ان میں سے کون سا سان ہے کون سا مشکل ہے صرف یہ ایک think رکھی لیکن جبکہ آپ نے وہ think نہیں رکھی کہ اگر میں دیکھوں market میں نظر دھرا ہوں ایک واحد جو business man ہوتا ہے وہ کیوں زیادہ پیسے کماتا ہے ایک واحد جو business man ہوتا ہے وہ کیوں دن با دن اروج میں جاتا ہے ایک واحد جو business man ہوتا ہے وہ کیوں اس کے نام میں امیر سے امیر تار ہو رہا ہے وہ صرف وہ صرف یہ نہیں دیکھتا کہ مجھے ایک پیسہ invest کرنے پر مجھے کتنے پیسے ملیں گے وہ صرف یہ دیکھتا ہے کہ ایک پیسہ invest کرنے پر مجھے future نے کتنا benefit ملے گا ٹھیک ہے اور آپ صرف ایک number کو دیکھتے ہوئے اپنا future decide کر رہے ہو کہ میرا ایک CGP ایک اچھا ہو جائے تو یہ چیز کافی matter کر رہی تھی تو میں کافی لڑکیوں میں اس حوالے سے میں کافی یعنی کہ ہوا ہوا تھا کہ کس طرح کی lines میں آپ جا رہے ہو تو اس چیز کو نہیں دیکھنا چاہیے جیسے کہ اب اس کی example میں یہ بھی دے سکتا ہوں کہ ایک Tata کا جو ہے انڈیا کا جو Tata ہے company اور اس کے علاوہ جو ہے ایک اور بہت famous ہے ناملی زندگی آرہ میرا اور اس کا کیا حساب کتاب ہے اب اس نے وہ کیسے امیر ہوا تھا اس کا امیر ہونے کا process کیا تھا وہ پہلے دومے میں سعودیہ میں کام کرتا تھا تو ان دنوں میں جو انڈیا تھی ان میں جو تامبے کے سکے ہیں ان کی بہت value تھی اور جو پتل کے سکے ہیں ان کی بہت value تھی اب دوبائی میں سعودیہ میں یہ تامبے کے سکے جو تھے بہت common تھے اب اس نے کیا کیا اب ان سکوں کو پگھلانا شروع کر دیا اور اس لیے پگھلانا شروع کیا کہ اس نے بہت زیادہ پگھلا کر انڈیا میں اس کی migration start کر دی تاکہ future میں یہ جو سکے ہیں ان کو پگھلا کر جب وہاں پہ میں بیچوں گا تو مجھے future طور پر achievement ہوگی اب اس نے risk کو عام میں اس نے risk کو بھی اٹھایا اس لیے آپ کی جو understanding ہونے چاہیے analytical ہونے چاہیے کہ مجھے future میں کتنا risk اٹھانا پڑ سکتا ہے مجھے future میں کس قسم کی چیزوں کو سامنے کرنا پڑ سکتا ہے ان چیزوں کو عام میں لائزمی ریکنائیس کرنا ہوتا ہے انیلائز کرنا ہوتا ہے یہ dual process theory میں ہے ساری process اس کے بعد ہے ایک اور 22 and heuristic theory ہے یہ جو theory ہے یہ سب سے پہلے influence کرتی ہے آپ کے cognitive bias پہ یعنی یہ theory بتاتی ہے کہ جیسے آپ کے cognitive biases چل رہے ہوں گے جیسے آپ کا heuristic چل رہا ہوگا آپ کا mental shortcut جو ہوگا وہ اس طرح کا ہی آپ کو lead کرے گا اگر cognitive bias یا heuristic آپ کا غلط ہو گیا ہے اور mental shortcut کیا وہ systematically تو پر error دے دے گا مطلب کہ اب ایک بچے سے اگر پوچھا جائے کہ بیٹا تم نے بڑے ہو کر کیا بننا ہے وہ کہے گا کہ میں نے superman بننا ہے ٹھیک ہے تو اس طرح وہ کہہ دیتا ہے اب یہ کیا ہے اس کا mental shortcut ہے کہ میں نے بڑے ہو کر superman بننا ہے حالانا کہ اس کا جو یہ shortcut ہے یہ systematically طور پر اس کے اندر error پیدا کرنا ہے کیونکہ اسے knowledge نہیں ہے ٹھیک ہے کیونکہ irrational belief ہے کیونکہ اس نے اپلے دماغ کے اندر irrational belief پا لیا ہے ٹھیک ہے لیکن وہ جیسے جیسے بڑا ہوتا ہے اس کے اندر rational beliefs آتے ہیں کیونکہ اس نے جیسا دیکھا ہے کارٹونز بڑا دیکھیں ہیں اس کے اندر دماغ کے اندر ویسے ہی irrational belief آگئے لیکن وہ جیسے بڑا ہوتا ہے وہ کہتا ہے یہ تو جو superman ہے یہ تو دنیا میں تو ہے ہی نہیں یعنی کہ ہوا میں اڑنا اور اس کے نامے چھنانگیں لگانا ٹھیک ہے اور آنکھوں سے لیزر چھوڑنا ٹھیک ہے یہ تو صرف غیر تصورت تھے irrational تھے ٹھیک ہے میرے cognitive بچپن سے اخراف تھی اور میں بڑا ہو رہا تو مجھے پتہ چل گیا ہے کہ rational belief یہ ہے کہ ایسا کی طور پر تو نہیں ہو سکتا ٹھیک ہے تو اس لیے کیا ہوگا اس کا mental جو shortcuts تھا وہ systematically تو اوپر error دے گیا اور کیا ہوگا کہ اس کے جو judgments تھی اپنے حوالے سے یا دوسروں کے حوالے سے وہ بھی خراب ہو گی تھی کہ جیسے کہ اس نے ایک بچپن میں ہی خواہش کر دی اس حوالے سے ٹھیک ہے اب کیا تھا اب اس کی example اور بھی دے سکتا ہوں کہ جیسے کہ ایک بچہ اگر کہتا ہے بچپن میں کہ میں نے businessman بننا ہے ٹھیک ہے اب یہ rational belief ہے کہ ایک businessman بن سکتا ہے اپنی منر سے اپنی effort سے ٹھیک ہے لیکن کیا کہ اس کو اس کی cognitive کو خراب کرنے والے بھی sometimes اس کے آس پاس لوگ بھی ہوتے ہیں کہ پیسے نہیں ہیں اس کے نام کرسے گئے تو کر رہی نہیں سکتا تو اترہ intelligent نہیں ہے ٹھیک ہے اس کے cognitive بائس سے کو لوگ خراب کرنے گے ہاں اگر آپ آپ کے پاس اگر کو motivate کرنے والے ہیں تو وہ آپ کے cognitive بائس سے کو بہت اچھا improve کر سکتا ہے جیسے کہ آپ کو اپنی judgment کی جو value وہ بھی enhance ہوتی ہے اور اس میں عام تو پر cognitive بائس سے میں سب سے پہلے جو matter کرتی ہیں وہ common بائس سے matter کرتی ہیں اب جو common بائس سے ہوتے ہیں cognitive کے اندر اس میں سب سے پہلے جو اہم چیز of source کیسا ہے وہ confirm ہے کہ نہیں ہے جیسے کہ میں نے آپ کو بچے کی دو بچوں کی example دی ہے وہ exist belief پہ رکھتی ہے کہ نہیں رکھتی اگر وہ exist belief میں رکھتی ہیں اگر وہ rational belief میں رکھتی ہیں اگر وہ confirmations information of source میں رکھتی ہیں تو پھر کیا ہوگا کہ آپ کا جو judging level ہوگا دوسرے بچوں judging level ہوگا اس کے امکانات جو ہوں گے decision making میں وہ اہم بنیادی جو ہے نا رکھتی ہیں ستون جیسے کہتے ہیں وہ بن جائیں گے جیسے کہ آپ individually طور پر rational decision جو کی طور پر ہے اس کو آپ exact level پر لے آئیں گے اب heuristic کے حوالے سے اگر میں examples جیسے کہ میں نے دی تھی heuristic کے حوالے سے جو ہے اس کی example میں دے دوں جیسے کہ heuristic biases کا میں نے ظکر کیا cognitive biases کا ظکر کیا میں نے تو heuristic کے حوالے سے کسی کو پاس کوئی example ہو کوئی knowledge حوالے سے یا پڑھا ہو چلو میں آپ تاتھ ہوں کہ heuristic کے حوالے سے example میں اس طرح سے دنگوئی کی جیسے کہ ایک stock market ہے اب یہ جو business میں نا نا یہ سارے سارے decision لیتے ہیں کہ $2,000 $2,000 لیتے ہیں لیکن اگر یہ strategy یہ نفسیات ایک کتاب ہے اگر آپ پڑھنا چاہتے ہو The Psychology of Money پی دیف کی فرم میں شیئر کر دوں گا تو آپ اس کو ریڈ کرنا چاہتے ہو تو کر لینا The Psychology of Money تو اس میں کیا خریدتے ہیں یعنی کمپنی کے shares وغیر ہوگے یا پھر dollars کے currency کے rates وغیر کرنسی کے جو پیسے خریدتے ہیں online اور trading کرتے ہیں online تو وہ holistic basis پہ چلتے ہیں اب وہ لگیا ہے کہ جیسے کہ stock market میں ایک تجزیہ میں آپ کو بتانے لگا ہوں کہ وہ highlight کرتے ہیں گئے آپ کے mind میں آگئے یہ فلا فلا company crash ہو رہی ہے اب کیا ہوگا کہ stalker ہوتے ہیں یعنی کہ تاجر ہوتے ہیں وہ پہلے کیا ہوتا ہے کہ ایک قسم کی wideness information رکھتے ہیں اور اپنا یقین رکھتے ہیں اس حوالے سے کہ مجھے high قسم کا loss face کرنا پڑ سکتے ہے لیکن جو تاجر ہوتا ہے سب سے پہلے اس نے اپنے mind میں پھٹایا ہوتا ہے کہ مجھے loss face کرنا پڑ سکتا کبھی بھی anytime اگر میں اپنے دماغ سے loss ہی نکال دوں اور پیسہ invest کر لوں ٹھیک ہے تو جب وہ loss ہوگا تو میرے فیچر میں فیصلے لینا اس ہیوشٹک بائیسیس میں کہ وہ سب سے پہلے mind میں یہ بٹھا لیتے ہیں یقینی طور پر یہ information کہ مجھے بہت ہی بڑا loss face کرنا پڑ سکتا ہے یہ تک کہ isolated incident مطلب کہ غیر یقینی جو واقعہ ہے جس کو یقین نہیں ہو سکتا اس صورت میں بھی isolate کرنا پڑ سکتا ہے دوالیا کا سامنے کرنا پڑ سکتا ہیں اور اس availability کو حیوشٹک میں دیکھ آتے ہیں مطلب کہ یہ میرے حیوشٹک میں بیٹھ چکا ہو ہے اب کیا ہوتا ہے کہ وہ دماغ میں بیٹھ گیا کہ لوس ہو سکتا ہے مجھے اپنے واجبات دینے پڑ سکتے بنگلے کوٹھی ہیں بیچ پڑ سکتے ہیں ٹھیک ہے تو وہ اپنے mind میں ساری چیزیں بڑھا لیتے ہیں تو کیا ہوتا ہے کہ وہ ready ہو چکے ہیں heuristic actions کے لیے اب کیا کرتے ہیں وہ quick decision لیتے ہیں quick decision کیا لیتے ہیں وہ quick decision لینا بھی errors میں تو count نہیں ہوتا لیکن یہ errors کی طرف لے جاتا ہے اگر وہ slow decision لے quick decision لے لیا لیکن quick decision لیتے لیتے پھر دوبارہ confused ہوگے اور confusion کی ویٹے سے کیا ہوتا ہے کہ ان کی accessible information ہوتی ہے choices کے حوالے سے یعنی کہ اگر دس کمپنیاں مارکٹ میں دس میں سے پانچ کمپنیاں crash میں جا رہی ہیں loss میں جا رہی ہیں اور پانچ جو ہے وہ hike جا رہی ہیں تو اب میری decision لینا یعنی کہ میں quick decision لے رہا ہوں یہ سب کچھ بٹھا کر کہ میرا loss ہو سکتے ہیں لیکن اس میں سے اگر accessible information نہیں ہوگی تو وہ پھر نقصان ہو سکتا ہے کیونکہ مجھے 5 کی information تھی اور 5 کی نہیں information تو یہ information of source مکمل رکھنا پڑتا ہے اگر کوئی بھی decision کر رہے ہو اس حوالے سے کوئی بھی client آتا ہے اپنی family کے حوالے سے decision اگر میں commonly بات کر ہوں تو ایک psychologist کو 500 پر session رکھنا چاہیے کیونکہ کسی بھی client decision کرنا ہو patient decision کرنا ہو تو اس کو نکالتا ہی 10-15 session لگ جاتے ہیں 3 session لگ جاتے ہیں شورے میں client ہوتا ہے اس کا اعتبار نہیں ہوتا اس confidentiality نہیں ہوتی پہلے 2-3 sessions میں چیز کے representativeness heuristic میں کیا کیا ہے سب سے پہلے آپ کے prototype اور stereotype یہ assertional representative ہوتے ہیں اب stereotype آپ کو پتا ہے prototype آپ کو پتا ہوگا آپ دونوں میں سے مجھے باری باری بتاؤ یہ کیا ہے کوئی بھی بتا سکتا ہے type کر کے بتا سکتا ہے stereotype prototype کسی کو بتاؤ stereotypes prototypes بولنا ہے تو بول کے بتا دو اگر type کرنا تو type کر کے بتا دو اگر نہیں بتا دے چلو میں بتا رہتا ہوں stereotypes عام تب پر وہ چیزیں ہوتی ہیں جو strategically ہوتی ہیں مطلب کہ ان کا حقیقت او پر جو ہوتا ہے pressure یعنی سونی سنائی جیسے ہم باتیں کہتے باتیں اور سنی سنائی باتوں پر عمل کر لینا اور prototype وہ ہوتی ہیں کہ جو عام تو پر یعنی کہ protocol مجھے بہت protocol ملا تو جیسے protocol ملتا ہے تو اپنی situations کو ایسا بنا لیتا ہے تو یہ heuristic میں بہت اہم representatives ہوتے ہیں social information کے حوالے سے اور یہ آپ کے decision making کی strategy کے حوالے سے اگر آپ کی judgment something fit جائے ایک particular category پر جیسے کہ میں نے تو یار اس کو یہ کھا تھا یار یہ کام کر لے وہ اگلے کہے گا یار تیرے کہنے پر یہ کام میں رہا گیا اب کیا ہوگا اس کا یقین پر پر اب کیا وہ prototype ہوگیا وہ آپ protocol دے گا پروٹوکول دینے پر کہے گا اس سے فیصل ہے بندہ چنگ ہے سی ایسا اداز ہے ٹھیک تو وہ ایک قسم کا یہ بن جاتا ہے اب کیا ہوتا ہے کہ آپ نے اس کو protocol دے دیا آپ نے ایک بندے پر زیادہ یقین رکھ لیا ٹھیک ہے اب سٹیڈو ٹائپ میں کیا جیسے کہ آپ کی جو کیٹیگری بیسٹ ہوتی ہے وہ عام تو پر سنی سنی بات پر ہو جاتی ہے ٹھیک ہے میں نے فلان سے سن لیا ٹھیک ہے فلان نے یہ یہ بہت آسان ہے تو جیسا سن دیکھ جس طرح پڑھا اس نے ویسے ڈیسیشن لے لیا نہ کہ اس نے کچھ اور سٹیڈیجی پڑھا کچھ اور دیکھا کچھ بھی نہیں دیکھا اس نے اپنے آپ کو کھنگالہ نہیں کس پانی میں ہوں کس کس بیس پہ ہوں اور میرا پیشن لان یا وہ فرونسک سیکھولوژیس ہے ٹھیک ہے تو اس نے صحیح دی ہے ٹھیک ہے تو اس حواہ ساب سے یعنی اس کی بات مال دے ٹھیک ہے تو یہ چیزیں بڑی میٹر کرتی ہیں اس حوالے سے پھر پھر آپ اسے ریزیمبل ہو جاتے ہو پروٹو ٹائپ کی جو بھی سورس انفرومیشن ہے اور پھر آپ کیا ہوتا کہ ایک مینٹل موڈل بن جاتا ہے یعنی کہ جیسی انفرومیشن سکھٹی کی اب وہ سٹیو ٹائپ تھی یا پروٹو ٹائپ تھی آپ دماغ کے اندر ایک موڈل بن گیا ہے جس صاحب سے آپ فیصلہ کرنا چاہتے ہیں جس صاحب سے زہر سٹیو ٹائپ غلط ہوئے تو پھر آپ کے ایررز بھی آنا شروع ہو جائیں اور اگر یہ صحیح ہوئے تو بھی بائس جو ہے وہ اچھے ہوں گے اور لیکن ایک چیز یہ بتا دوں کہ جتنی بھی سٹیویشن کمپلیکس ہوگی اتنے ہی سٹیو ٹائپ اور پروٹو ٹائپ کمپلیکس ہوں گے اگر جتنے بہت ہی آسان ہوں گے سٹیو ٹائپ اور پروٹو ٹائپ اور آپ کے لی سٹیویشن ہی آسان ہوگی اور آپ کو لیڈ کرے گی ججمن کے حوالے سے اور ریالٹی کے حوالے سے ریالٹی کو الائن کر مطلب کہ ریالٹی کو جوڑ کر ریشنل بنا کر کوگنیٹی بائس بنا کر پھر آپ کا جو ہے وہ کرے گی ڈیسیشن میکن کے حوالے سے اب ہے انڈرسٹینڈ ڈیسیشن میکن کے حوالے سے آپ کیا سمجھتے ہو یہ تو میں نے فیکٹرز بتائی یہ بیہائین دا ریزن بتائی آپ کی دباغ میں کہ کس سنہ سے ایک پہلے تو میں نے آپ کو فیکٹرز بتائی ڈیسیشن میکن کے اس کے پات پھر میں نے آپ کو تھیوریز بتائی تھیوریز کے پات میں ایک اہم تھیوری کا جو ہے ہیوریشٹک جو ورڈ ہے اس کے جو جو روٹ جو کازی سے امپیکٹ کرتا ہے ڈیسیشن میکن میں اس کا میں نے ذکر کیا اب انڈیسیشن کرنا ہم نے ڈیسیشن یعنی کہ ایک انسان کو یہ پتا ہو کہ وہ کیا ڈیسیشن لے رہا ہے اور دوسرا یہ پتا ہو کہ اس نے کس بیس پر یہ ڈیسیشن لیا ہے سمٹائم انسان کو ڈیسیشن لے تو نہیں پتا ہوتا جیسے کہ اسلام میں وہ ہی دھل لے کہ اگر آپ کو ڈیسیشن کا پتا ہی نہیں ہے ہم اللہ کی طرف سے ہمیں شکر ہے کہ ہم جتنے بھی ان سب کو ختم کرنے کے لئے ہم کیا کہتے ہیں اپنے جتنے بھی غلط سٹیرو ٹائپس ہیں ان کو ختم کرنے کے لئے ہم کیا ہوتے ہیں جیسے اللہ کی مرضی جیسے اللہ کی دخارے کو مت چھوڑنا اس کو اپنی زندگی میں لازم پکڑ لینا اس دخارے کا مطلب اللہ سے مشورہ ٹھیک ہے اور اس کو انسان کرتا رہے تو جاگتی حالت میں خواب کی حالت میں یا ایک قسم کا وجدان کہہ سکتے ہیں الہام کہہ سکتے ہیں اللہ اس دل و دماغ میں جیسے کہ میری سسٹر کی میں اس چھوٹی سے اگزامپل دوں گا تو ہمارے ساتھ ایک انٹی رہتی تھی تو میری ماما ان کے گھر گی تو جو انگوٹھی تھی چھوٹی سونے کی تھی وہ گم گی اب ہم نے سسٹر سے پوچھا سسٹر کہتی مجھے پتہ نہیں چلا کہاں پہ پڑھالی ہے اس کے اندر گئے تھی ساتھ والا جو لڑکا تھا آتا تھا ہمارے گھر تو اس نے انگوٹھی کو لے گیا تھا اب یہ بھیائنٹ جو فیگر میں بتا آنا تو میری ماما گئی تھی ان کی طرف ان کی چھوٹی بیٹھی انگوٹھی دالی تو میری ماما کہتی یہ بیائی جیسی ہے اب کیا ہوا کہ وہ ساتھ والی عورت اس کو لگا کہ شک کری ہے عورت کی بھی سک سینس تیز ہوتی تو وہ کہتی کہ آپ ہم پہ ڈوٹ کریں ہم چھوڑ ہوگی میں ماما کہتی یہ کہا کہ یہ انگوٹھی ہے تو بیائی جیسی ہے ٹھیک ہے تو میں بیٹے نے اٹھائی یا پھر یعنی کہ میں ماما کو پتہ نہیں تھا یہ تو باہ میں پتہ چھڑا جب اس نے اس تکھارا کیا اب اس نے ساتھ دن مصاب سے اس تکھارا کیا تھا ساتھ دن تکھارا کر کے دن میں خٹکا ٹھیک کہا یہ انگوٹھی ہی کی تھی اور میرے بیٹے نے باہ مجھے بتایا کہ ماما یہ انگوٹھی میں اس نہ انگوٹھی میں گیا تا تو وہاں سے انگوٹھی اٹھائی تھی گری ہوئی تھی وہاں پہ نہ کہ اٹھانا دن میں آنا سونا سامنے پڑھا پڑھا لوں بیچ لوں سسٹم نہیں تھا نیچے گری ہوئی تو بس میں اٹھا رہی تھی تو انڈیسیشن میکنگ میں بتا رہا تھا تو دیسیشن میکنگ ہوتی ہے آپ کی سائیکولوجیکل انڈ آور مطلب کے ایک سائیکولوجی کا انڈ جو ہوتا ہے وہ سیشن میکنگ کی بنیاد پہ ہوتا ہے اگر آپ کا مائنڈ جو ہوتا ہے وہ سفٹ کرتا لیول پہ انفریونس کرتی ہے آپ کے جو انڈر چلنے والی جو ایسی سوچے ہیں جس کی وجہ سے آپ بہت زیادہ ڈس ہوت ہو گئے ہو 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 تو کیا ہوتا ہے جو اکنالیجمنٹ میں اضافہ ہو جاتا ہے جیسے کہ نبی اکرم کی ایک حدیث میں حوالہ بھی دوں گا انسان اتنا بے بس ہو جاتا ہے اپنی زندگی کے حوالے یعنی کہ مرنے وری سیچویشن ہوتی ہے کہ وہ دنیا سے کناڑا کر لے اور یہ دنیا کو چھوڑ دے اور خود خوشی کا سٹپ خود خوشی کا سٹپ کس cách سے اٹھاتا ہے یہ سوچا اس نے اب مکمل طور پر اس کی ہیوریسٹک بائیسیز کوگنیٹیو بائیسیز اس کا جو جو لیول آف انفرمیشنز جو ہے وہ مکمل ختم ہو گیا ہے تو کیا کہتا ہے کہ وہ پھر سٹیپ اٹھاتا ہے خود خوشی کا ٹھیک ہے مفلور جو کہ سارے ٹھیک ہے پھر سٹیپ اٹھا لیا اس نے خود خوشی کا تو اسے صورتحال کو بچانے کے لیے یہ سوچ بھی نہ آئے انسان کے اندر نبی اگر صلی اللہ علیہ وسلم میں ایک حدیث پیش کر دی اپنے صحابہ کو اپنا کولو فیل پیش کر دیا صحابہ کو کہ اے میرے صحابہ اگر اس طرح کی سیٹویشنز تمہارے ساتھ ہوتی ہیں تو تم اس حالت میں یہ کہہ دو اب اس عربی میں جو دعا نبی کرسل اللہ علیہ وسلم بتائیے عربی میں جو دعا بتائیے اس کا میں مفہوم بتانا ہوں وہ دعا کیا بتائیے یعنی کہ اپنے حوالے سے تم ڈیسیشن لے لو ٹھیک ہے اپنے حوالے سے اگر تم نے ڈیسیشن لے رہی ہے اسلامی پوائنٹ او ڈیسیشن لے رہی ہے اسلامی پوائنٹ او ڈیسیشن ل ہے وہ دعا کیا ہے اس کا مفہوم کیا ہے کہ نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم کہ اے میرے صحابہ جب اسلام کی سیٹویشن ہو کش مکش کا عالم ہو خودکوشی کی سیٹویشن ہو اس صورت میں یہ پڑھ لیا کرو کہ اے اللہ اگر میرے لیے جینا بہتر ہے اس دنیا میں تو میرے لیے پرشانیاں مشکلیں مصیبتیں یہ وغیرہ تال دے اور میرے لیے آسانیاں کر اور اپنے دین پر قائم رکھتے ہیں مجھے زندہ رکھ اپنی رضا پر قائم کرتے ہیں مجھے زندہ رکھ اور اگر میرا اس دنیا میں جینا بہتر نہیں ہے اگر میرے لیے اس دنیا میں جینے کا مقصد ہی ایک قسم کا مجھے ختم ہوتا ہوا دیکھ رہا ہے اگر بہتر نہیں ہے تو پھر مجھے اپنے پاس بلا لے اور بنانے کا کوئی سبب بنا لے میں تجھ سے راضی ہوں تیرے نبی سے راضی ہوں تیرے دین سے راضی ہوں اور اللہ تعالی میرے کوئی سبب بنا لے تو اللہ اور یہ یقین مانوں کہ میں نے ایک دو پیشنٹس میں بھی یہ میں نے این کو دعا بتا رہی ہے ان کی جب زندگی میں ایسے مواقع ہوتے ہیں تو میں ان سے کہتا ہے یہ دعا پڑ لیا کرو انشاءال میں غرب میں شیر کر دوں گا اور یقین مانو کہ ان کو پھر ایک افتے بعد دو افتے بعد خود نہیں پتہ ہوتا ان کی پرشانی صورت ہوتی ہے وہ کیا ہوتا ہے کہ ان کو تو پھر پتہ نہیں ہوتا کہ کیا ہوتا ہے وہی نا کہ جب انسان عظمائش میں ہوتا ہے سخت عظمائش میں ہوتا ہے اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے نا قرآن میں کہ جب انسان بہت زیادہ سخت عظمائش میں ہوتا ہے یعنی کہ فیصلہ کرنے کے حساب کی سیچویشن میں ہوتا تو وہ ابھی لمبی لمبی دعائیں بھی کرتا سمتا ہے اتنی لمبی لمبی دعائیں کرتا ہے کہ انسان کے شانے جو ہوتے ہیں نا شانے گندے یہ تھگ جاتے ہیں اور جب اس کو اللہ تعالیٰ رہا تو سکون سے نوازتا ہے تو اسے پتہ نہیں ہوتا کہ اللہ تعالیٰ نے یعنی کہ وہ اللہ سے یوں موڑ لیتا ہے جیسے کہ وہ الہی نہیں اللہ تعالیٰ قرآن نے اس واقعوں کے صحیح سے کھینچا ہے کہ جب ہم انسان کی مشکل اور پرشانی کو ٹال دیتے ہیں تو وہ ہم سے اس طرح موڑ لیتا ہے کہ جیسے ہم تو اس کے الہی نہیں تو یہ چیز بڑی میٹر کرتی ہے اس حوال سے تو یہ چیز میں نے ڈیسیشن میکنگ کے حوالے سے یہ اسلامی پانٹ و بیو کے حساب سے اور اس طرح سے میں نے آپ کو بتا دی ہے اب ایموشنل ایسپیکٹس مطلب کہ آپ کے ایموشنز بہت میٹر کرتے ہیں جیسے کہ میں نے ادھا سٹارٹیڈ بتایا تھا اور جو ڈیسیشن میکنگ کے فیکٹس میں ایموشنل اسپیکٹس کا بھی میں نے بتایا تھا تو اس میں سب سے پہلے آپ کے ایموشنل جو ہوتے ہیں وہ ڈیسیشن میکنگ میں بہت ایمپیکٹ کرتے ہیں جیسے کہ یار امی نے نہیں مد نہیں کال میں نہیں کرنا کام اینجلہ کام میں نہیں کرنا اب دیکھو لوگ ڈاڑ لگ دا ہے منو ٹھیک ہے یہ ایموشنل فیکٹر ہے ٹھیک ہے یہاں پھر نہیں یار میرے دوست نسیشن میں نراز ہو جانا ہے میں نے یہییی فیصلہ نہیں کرنا اب یہ سارے ایموشنل فیکٹر ہے تو کیا ہوتا ہے کہ آپکی یہ ساری ایموشنل فیکٹر ہوتھے ہیں آپ کی چوائسے کے حاساب سے اپنے ایمپیکٹ کرتے ہیں کہ آپ کی چوائس پھر اس طرح کی بننا شروع ہو جاتی ہے آپ کی چوائس میں سے جو سٹرونگ بالی چوائسے وہ خراب ہونا شروع ہو جاتی ہے جسے کیا ہوتا ہے کہ آپ کو سمجھنے اپنے ایموشنس کو پھر سمجھنا اور ان کو مینج کرنا ایک بہت قسم کا امپیکٹ پڑ جاتا ہے ڈیسیشن میکنگ پہ اب کوئی پہتہ نہیں ڈیسیشن میکنگ میں پھر نیگٹیو بھی امپیکٹ پڑ سکتا ہے یا پھر پوزیٹیو بھی امپیکٹ پڑ سکتا ہے اب میں آپ کو بتانے لگا ہوں رول آف ایموشن رول آف ایموشنز انڈیسیشن میکنگ میں مطلب کہ پہلے تو میں نے آپ کو اتعارف کریا اموشنز کا کہ ہمارے ڈیسیشن میکنگ میں کس طرح سے اہم کردار ادا کرتے ہیں چاہے وہ نیگٹیو ہو یا پوزیٹیو ہو یا ہمیں راستہ دخانے کے حوالے سے اموشنز جو اہم کردار ادا کرتے ہیں اس حوالے سے اب میں کردار یعنی کہ اموشنز کا جو کردار ہے ڈیسیشن میکنگ میں اس کا وہ پروسیس بتانے لگا ہوں تو سب سے پہلے یہ ہے کہ آپ کو انٹیوشنز اینڈ گٹ فیلنگ جو ہے نا وہ آتی ہیں سمٹیمز کیا ہوتا ہے کہ آپ کے اموشنز جو ہے وہ پروائیٹ کرتے ہیں کہ یہ کام جو ہے وہ صحیح ڈیسیشن کی طرف لے کے جائے گا یہ اور ہمارا جو ٹرسٹ ہوگا وہ بھلڈ ہوگا اور ہماری جو پوٹینشنل یا پوٹین جو ایسٹس ہیں کمپلی کمپلی اسپیشلی فور کمپلیکس چوائس کے حوالے سے وہ ٹھیک ہوگی جیسے کہ ایک صحابی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اس نے کہا کہ فلان صحابی ٹھیک ہے وہ نماز بھی پڑتا وہ چوڑی بھی کرتا ہے نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم بھرمائیہ کہ وہ بھی نماز چھوڑے گا یہاں پھی چوڑی چھوڑے گا ٹھیک ہے اب یہ کہا کہ ایک گٹ فیلنگ ہے یعنی کہ آپ نے نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم اس نے پٹنٹ ایسٹس جو ہے نا سپیشلی تو پر کمپلیکس چوائسز کے حساب سے جو نماز ہے نا یہ کمپلیکس چوائسز کے حساب سے ہماری مددگار دیتی ہے ہمیں مدد دیتی ہے ٹھیک ہے تو جیسے کہ وہ چوڑی بھی کرتا تھا نماز بھی پڑتا تھا اور نماز کی ہے بیائیہ یہ بڑے کاموں سے روکتی ہے تو یہ نماز بھی کمپلیکس جو چوائسز ہوتی ہیں ہماری زنگی میں اس میں اہم کردار دا کرتی ہے اور ہماری ڈیسٹیشن میکنگ جو ہوتی ہے اس کو پٹنٹشنل لیول پہ ایک گٹ فیڈنگ پہ اور انٹوٹوشنز کے لیول پہ ہمیں لے گے جاتی ہے اس کے بعد ایمورشنل بائیسز جیسے کہ میں نے اندہ سٹارٹیڈ میں نے آپ کو بتایا تھا ٹھیک ہے اور میں نے ایمورشنل بائیسز کے بجائے ہیورسٹک بائیسز کا میں نے کمل ڈیٹیل سے ذکر کیا تھا لیکن یہ رول آف ایمورشنز کا ڈیسٹیشن میکنگ میں ایمورشنل بائیسز کا بڑا ایمپیکٹ پڑتا ہے اس لئے میں نے رول آف ایمورشنز میں اس کا بھی ذکر کرنا لازمی سمجھا اب جیسے کہ ایک فلپ سائٹس ہوتی ہے ایمورشنل کے عامتوں پر دیکھا جائے تو ایمورشنل کے دو سائٹس ہوتی ہیں اگر دیکھا جائے ایمورشنل کی دو سائٹس ہے عامتوں پر ایک وہ ایمورشنز جو ہم دنیا کو دکھانا چاہتے ہیں ایک وہ ایمورشنز جو ہم دنیا کو دکھانا نہیں چاہتے اور وہ ایمورشنز نیگٹیوز ہوتے ہیں آلموست اور کیا ہوتا ہے کہ اس کا جو رد امل یہ ہوتا ہے کہ ہم ان ایمورشنز کو ایز آپ یعنی کہ ہمیں پتا ہے کہ ہمارے یہ ایمورشنز نیگٹیوز یہاں بڑے جو اگر دنیا کو پتا چل گئے تو ہمیں کیا ہوگا کہ ہمیں رسک جو ہے وہ فیس کرنے پڑ سکتے ہیں یا پھر جو ڈر ہے وہ فیس کرنے پڑ سکتے ہیں تو میں ایموشنس بائسز کا بتا رہا تھا ٹھیک ہے جو نیگٹیو ایموشنس ہیں ایکشن میں یہ ڈرک ایموشنس ہوتے ہیں یہ جو نیگٹیو ایموشنس ہیں یہ ایکشن میں ڈرک ایموشنس ہوتے ہیں اور آلموسٹ ہنڈرڈ میں سے سیونٹی نائنٹی پرسنٹ جو ہوتے ہیں نا لوگ اپنی ایموشنس کو ڈرک ایموشنس میں ڈیکلیئر کرتے ہیں تو تاکہ وہ کسی کو پتا نہ چلے ٹھیک ہے کہ کوئی ان کا فائدہ نہ اٹھالے یہ نہ کر لے وہ نہ کر لے ٹھیک ہے تو وہ اپنی اپنی ایموشنس کو ایزا ہیڈن رکھتے ہیں تو ایموشنل بائسز کا بتا رہا تھا کہ سب سے پڑے اس میں جو ہے انٹروڈیوز کے ایموشنل بائسز ہیں ہمیں ایموشنل جو بائسز ہوتے ہیں یہ ہمارے جو ڈیسیشن میکن کے حوالے سے ہمیں تعریف کراتے ہیں اور ہمیں ہمیں انسٹینٹ کرتے ہیں بھڑاتے ہیں یا پھر ڈال کی طرف یا رسک کی طرف ٹھیک ہے اس کے بعد بھی کیا ہوتی ہے ہماری جو ایموشنل اٹائچمنٹس ہوتی ہیں جو انفراتی طور پر اس حوالے سے ہمیں آؤٹکمز بتاتی ہے جیسے کہ میں نے آپ کو میں نے ایموشنل بائسز میں خرابی کی وجہ سے آپ کی ڈیسیشن میکنگ میں خرابی اس طرح سے ہوگی کہ آپ ایموشنل اٹائچمنٹس ہو جاؤگی ٹھیک ہے اگر کوئی آپ کو ساتھ دیکھنا فرکزنبر ماما نہیں ساتھ دے رہی پاپا ساتھ دے رہے تو آپ وہ ایموشنل بائسز میں خرابی کی وجہ سے آپ ساتھ اپنے ایموشنل میں آگے اوور کنفیڈنس اس طرح سے بھی ہو جاتے ہیں اور آپ کا ڈیسیشن جو ہوتا ہے وہ اسے کام کو لے کر وہ بھی اوور کنفیڈنس کی وجہ سے ڈیسیشن میکنگ بھی آپ کو نیگٹیو یعنی کے غلط یا پھر پوزیٹیو کی طرف لے جاتے ہیں اس کے بعد ہے ایموشنل کو کنٹیجنس ایموشنل جو کنٹیجنس ہوتی ہیں یا عامتوں پر آپ کے ڈیسیشن میکنگ کے حوالے سے عامتوں پر ایموشنل ٹون جوتی ہے گروپ میں اس کو حوالے سے آپ کے انفیوز کرتے ہیں ججمنٹ کے حوالے سے مطلب کہ ایک گروپ جو ہوتا ہے پہلے تو میں نے ایموشنل بائیسی کسی ایک پرسن کے حوالے سے بتائی تھی ٹھیک ہے جس کے ویرے سے آپ اوور کنفیڈنس یا ایموشنل اٹیچمنٹ کے حوالے سے یا رسک کے یا رسک کے حوالے سے یا فیڈ کے طرف سے ایموشنل دی جاتے ہیں لیکن جو ایموشنل کونٹیجنس ہے یہاں آپ تو پر ایک گروپ جو ہوتا ہے جیسے کہ اگر میں گروپ میں انانونس کر دوں ٹھیک ہے کسی ایک ذاتی مفاد کے لیے ٹھیک ہے گروپ میں انانونس کر دوں کہ بھئی اب کوئی میسیج نہیں کرے گا ٹھیک ہے اب سب کو میں ریموو کر رہا ہوں یہ ذاتی میرا ایموشنس کریئٹ ہو گیا نیگٹیو ایموشنس کریئٹ ہو گیا اب کیا ہوگا اس سے پڑا گروپ متاثر ہو سکتا ہے اور آپ کا غلط جو ججمنٹ ہوتی ہے اس حوالے سے کیا ہوگا کہ آپ کی ایموشنل جو ٹون ہوتی ہے وہ آمد پر پریویل ہو رہیتی ہے اور آپ ایڈپٹ لیول پر نہیں پہنچ جاتے ایڈپٹ لیول پر نہیں پہنچ جاتے اور آپ کا ریسیشن خراب ہو جاتے ہیں آگے ہے کوگنیٹیو بائسیس کی حوالے سے میں نے ذکر کر لوں پانچ منٹ ہے اس کے بعد بھی انشاءاللہ کوششن سیشن کا ذکر کروں گا اور اس کے بعد پھر میں آپ کو کچھ اہم جو ہے سٹرٹیجی ڈیسیشن میکنگ کی وہ میں بتاؤں گا اچھا کوگنیٹیو بائسیس کے حوالے سے میں ذکر کرنے لگا تھا کیونکہ یہ بھی ڈیسیشن میکنگ میں بہت ایمپیکٹ کرتی ہیں کیونکہ آپ کا ریشنل اور ایرشنل جو بلیوز ہوتے ہیں یہ آپ کے کوگنیٹیو بائسیس پہ اہم جو ہے وہ ایک قسم کا رول کرتے ہیں اچھا ہمارا جو دماغ ہوتا ہے یہ ایک قسم کا ڈیسیشن میکنگ کی مشین ہے ہمارا جتنا بھی دماغ ہے نا یہ ڈیسیشن میکنگ کی مشین ہے ہماری جو سوچیں چل رہی ہوتی ہیں یہ بھی ڈیسیشن میکنگ کی مشین پہ چل رہی ہوتی ہیں اگر ہمارا تماغ اچھا فیصلہ لے گا تو ہماری بوڈی بھی ویسے امپیکٹ کرے گی جیسے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے کہ مسلمانوں پورے موتے مسلمان کی مسال ایک جسم سے ہی ہے اگر ایک جسم کا ایک حصہ اس کے نام میں درد محسوس کرے گا جیسے کہ اگر میرے ناخن میں درد ہو رہی ہے تو میرے پورے جسم اس کو درد کو محسوس کرے گا اسی طرح مسلمان اگر ایک تکلیف میں ہے تو دوسرے مسلمان کو بھی اس طرح کی تکلیف محسوس کرنی چاہیے ٹھیک ہے تو ایک تو یہ چیز اہم matter کرتی ہے اسی طرح ہمارے جو کوگنیٹیف ڈیسیشن میکنگ ہوتے ہیں اس سے ہماری پوری بوڈی ہمارا پورا بیہیویر یہ کوگنیٹیف بیہیویر ہماری پوری بوڈی کو امپیکٹ کر رہے ہوتے ہیں اگر ہم نے غلط فیصلہ کر لیا تو ہمارا بیہیویر بھی بیسا غلط فیصلہ انتہ فیوچر کر سکتا ہے ہمارا بیہیویر پر امپیکٹ پڑ سکتا ہے تو اگر ہمارا بیہیویر اچھا رکھنا چاہتے ہو اس لیے یہ ڈیسیشن میکنگ کے حوالے سے جو ہے نا پروسیس اس کو اہم سب جو اس حوالے سے اور یہ کیوں اور یہ سارا آپ کے دماغ پہ منحصر ہے آپ کے دماغ پہ سارا یہ ڈیپینڈ کرتا ہے کیونکہ یہ ہمارا جو دماغ ہے ڈیسیشن میکنگ کے حوالے سے ایک مشین ہے اور دماغ کا کیا ہے سوچنا ٹھیک ہے اور شورٹ ٹم میمری لونگ ٹم میمری کو ٹھیک ہے سٹور کرنا فلیش بل میمری ایکسیٹرہ اور کوگنیٹی پیٹرنز کو ہمارا یہ سب کچھ دماغ ہی کرتا ہے تو اس لئے اگر کوگنیٹی پیٹرن ہی خراب ہو گیا تو ہمارا ڈیسیشن بھی خراب ہوگا تو ہمارا جو دماغ ہے ڈیسیشن میکنگ کی مشین ہے اور یہ ہمیں ایک اسم کا ریشنل ڈیویٹ کی طرف بھی لے کے جاتا ہے ہمارا دماغ اگر ہمارا دماغ ایرشنل ڈیویٹ کی طرف لے کے جائے گا تو پھر اس کا ایمپیکٹ جو ہوگا وہ پھر زیر سے بہتا ہے میں آرڈی بدا چکا ہوں کیا کیا ہوگی پھر کیا ہوتا ہے کہ ہمارا جو دماغ ہوتا ہے یہ ہمیں ریکنائز کرتا ہے ایسے سٹیپس جو ہوتے ہیں اس سوالے سے جو ہمارے بینیفیشل چوائسز پیدا کریں اب کوگنیٹیو جو بائسز ہیں یہ ڈیسیشن میکنگ میں کیا کس طرح سے اہم کردار ادا کرتے ہیں سب سب سے پہلے آواز آری ہے میری کلیر ٹونٹو کی آواز آئی ہے میرے آواز کلیر آری ہے کوئی ایک بتائیں ہلو چینٹ میں کوئی بتائیں آواز کلیر آری ہے میری اوکے اوکے تو میں بتا رہا تھا کہ ٹھیک ہو گیا اچھا میں بتا رہا تھا کہ کوگنیٹیو بائسز جیسے کہ میں بتا رہا تھا کہ کس طرح سے یہ ہمارے ڈیسیشن میکنگ میں اہم کدادہ کرتے ہیں آپ کوگنیٹیو بائسز کے سٹیپس بتانے لگا ہوں سب سے پہلے ہے کنفرمیشن بائس آپ کا پاس جتنا کنفرمیشن سے ہوگا اپنی انفرمیشن کے حاصل آپ سے اپنے بلیپ کے حاصل آپ سے اور آپ کے کنٹرڈیٹری جو انفرمیشن شکریہ کنٹرڈیٹری جو انفرمیشن اس کو ڈیسنس کر دے گا دماغ اور کیا آپ کے جو viewpoints آپ کے جو دیکھنے کا نظریہ ہے جو آپ کے رین فورسز ہیں آپ کے اپن مائنڈیزیشن کرنے میں بہت اہم قدادہ کریں گے کنفرمیشن بائسز اہم ہوتی ہیں اس کے بات ہے انکورنگ بائسز یہ عام طور پر آپ کے جو فرسٹ پیس آف انفرمیشن ہے نا یعنی کہ آپ کے دماغ میں سب سے پہلے آنا مالا جو خیال ہے اس کو لے کر آپ کو اس خیال کو رسیب کر کے آپ کے مائنڈ کے اندر ایک ڈیسیشن کریئیٹ کرتا ہے اور چھوٹا ڈیسیشن آپ کے مائنڈ میں پھر اور ڈیسیشن مرانا شروع کر دیتا ہے لیکن وہ ڈیسیشن جو ہوتے ہیں وہ وقتی طور پر ہوتے ہیں ہمیں لائف ٹائم اور کنفرم ڈیسیشن چاہیے ہوتا ہے اس لئے ہم ان پہ ڈیپینڈنٹ نہیں کرنا چاہیے اس کے بعد اس کے جو سب سیکونچ جو انفرمیشن ہوتے ہیں یہ انٹرپٹ کرتے ہیں اور جسے کیا ہوتا ہے کہ ہمارا ریلیمنٹ جو ریلیشن ہے ڈیسیشن کا وہ بھی خراب ہو جاتے ہیں اکثر لوگوں کے جو ڈیسیشن ہیں وہ ایسی ویٹر سے خراب ہوتے ہیں کہ وہ صرف ایک بات کو سنن کے دوسرے کہاں سے نکال کر ہاں یا نا جواب دیتے ہیں یہ بھی ڈیسیشن کا پروسیس ہے جس کے وجہ سے کیا ہوتا کیونکہ ان کا ذہن ہوتا ہے اس وجہ سے اس لئے جو پیٹرن کا جو انکوڈنگ بائیسیس ہے اس کو حاضر ناظر رکھنا پڑتا ہے اس کے بات ہے مطلب کہ آپ کے پاس بہت سے لوگ آئیں گے جو آپ کے نولیج کو لیڈ کرنے کی کوشش میں لے جائیں گے اور آپ کو کنفیٹن کریں گے جس کہ آپ کا خراب ہو جائے جیسے کہ پرانے وقت میں جو جڑگے کا سسٹم ہے آج بھی جڑگے کا کافی علاقوں میں سسٹم ہے اور جڑگے کا جو مونشی یا مطلب جو ہوتا ہے سبرا وہ ڈیسیشن لیتا ہے کیا ہوتا ہے جڑگے جو لیڈر ہوتا ہے وہ اس کے پاس اگر کوئی سپیشل پرسن آگیا ہے اس کو فورس کر رہے ہیں کچھ لوگ آگیا تو اسے جیسے جیسے ہم پنجابی میں کہتے ہیں انو انگل دے اچھلے 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 وہ لگ جاتے اپنے آپ کو تو ہمارا دیسیشن کیا آتا ہے وہ خراب ہونا شروع ہو جاتا ہے اس طرح سے تو اس طرح اپنے آپ کیونکہ موارا 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 شرطان وصور سے دالتا ہے اور اس چیزے بچنے کے لئے اس طرح سے کہو اللہ سے اس طرح سے کہو جس کی ورے سے آپ فیس کرنے پڑ یہ گلت سیچویشن اور اپنے اچھے فیصلے کو باہ موارا تو اس سے بچنے کے لئے تم کیا کہو اللہ جیسے میری اللہ کی شان تھی اس نے معاملہ کیا تم اس طرح سے کہو اس سے یہ ہوگا کہ تم پچھتاوہ نہیں ہوگا اپنے گلت اور بڑے فیصل کے حساب سے اس کے خرابی ہوں ہو جاتی ہیں جیسے میں میں خرابی بتائی ہے فیوچر کے حساب سے اس کو کنٹراسٹ کرتا ہے مثال میں ایک اس کی خرابی کرتا ہے جیسے پرو لانگ دیسیشن میکنگ جوتے ہیں وہ آپ کے اندر خرابی پیدا ہو جاتی ہے یعنی آپ پھر confusion کا شکار رہتے ہوں اور آپ کی جو quality of choices ہوتی ہیں وہ بھی جس میں ہو ہو na شروع ہو جاتی ہیں اور آپ کی جو decisions ہوتے ہیں وہ کیا ایک اسم کیا شارپ ایفیکٹیف جو ہوتے ہیں choices ان سے بھی ڈرنا شروع ہو جاتے ہیں اب ایک اور چیز ہے کہ the power of intuitions the power of intuitions میں عام توق پر جو powerful decisions اپنی decision اچھا لیا آپ decision اچھا لینے کی وجہ سے آپ کے brain کے اندر harmonious balance increase ہو جائے جیسے اور آپ کو پتا ہے کہ جو chemical release ہوتے ہیں یہی آپ کو جوائے دیتے ہیں آپ کو سکون دیتے ہیں اگر وہ chemical کم release ہوں گے تو آپ کو صورو فیل ہوگا خرابی ہوگی دماغ بھی خراب ہو نشر ہو جتی ہے خیر اس میں تو پاکستر بھی سسٹم تو بڑا فیمس ہے کہ ساڑھے شریکیاں نے گلت فیصلہ کرا رہتا سان ہو کہ تھا یعنی ہم اپنے رشترداروں میں ڈال رہتے ہیں جس سے کیا ہم اپنی سکلز جو ہیں اس کو ہم نہیں کرتے ہم دوسرے اپنے رشترداروں کی بات پر رشترداروں کی ساری انہوں نے تو ہمیں کھانے کے لئے کچھ نہیں دینا ہوتا وہ تو سکون سے اپنے گھر بیٹھے ہیں ہم اپنے گھر بیٹھے ہیں اس لئے انہوں نے نیگیٹیف ہی متاثر کرنا ہے اس لئے آپ اپنی جو crucial skills ہوتی ہیں اپنی skills کو utilize کرتے اپنی maintain anatomic اور decision کریں اس کے بعد decision making high stress situation جو decision ہوتا ہے وہ ایک قسم کا بہت زیادہ stress situation رکھتا ہے اگر خدا رکھا گلت فیصل رکھ لیا جیسے کہ میں نے آپ کو ایک trading کی example دی تھی ایک تاجر اس level کا increase ہوگا کہ اس کو panic attack کی situations بنے کی اور panic attack سے nervous breakdown ہو ستا ہے اور nervous breakdown سے BP اتنا high level پہ جا ستا ہے even that heart attack سے ہو سکتا ہے nervous breakdown ہو سکتا ہے دماغ کی نصحے پھڑ سکتی ہیں اس لئے وہ اپنے mind میں سب سے بڑھایا ہوتا ہے کہ میں چاہے loss میں چاہے فائدے میں جاؤ میں نے invest کرنا آئی ایم 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 اور مجھے اپنے mind میں یہ بٹھان دینا چاہیے سب سے پڑھے کہ مجھے loss کا high قسم کا loss face کرنا پڑ سکتا جس ہی روڈ میں سرکو پہ بھی آ سکتا ہوں سب کنفرم ہو گیا کہ ہر دفعہ کام کرے ہر وقت کام کرے گا نو اس کو ڈائینامک پروسیس میں لکھے ہو مطلب کہ ایسے چھوٹے چھوٹے ایرر انسان ہمیشہ ناشکر ہے اگر اچھا فیصلہ کرتا اس کو فائدہ ملتا تو پھ کیا یہ اپنا کمایا ہو ہے یہ تک اپنے آپ کو بیلنس رکھنے کے لیے ایک وقت کا بارشا تھا اس نے اپنے غلط فیصلے اور اچھے فیصلے اور اپنی پرشانیوں اور دکھوں کو ختم کرنے کے لئے اس نے اپنے وزیر کو کہا کہ مجھے ایک ایسا حل بتا دے جس کہ اگر میں خوشی میں ہوں ٹھیک ہے انسان جب خوشی میں ہوں تو غلط فیصلے بھی کر لیتا ہے بہت بڑے بڑے غلط فیصلے جب غام میں ہوں تو بہت فیصلے بھی کر لیتا ہے بڑے فیصلے بھی کر لیتا ہے یا پھر اس کے دماغ نہیں کام کر رہا تھا دارست میں میں نے جیسے پچھلے سیشن میں ایک اگزیمپل دی تھی کہ نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کو کہا کہ اے میرے صحابہ شاید میں نے پچھلے سیشن میں دی تھی اگزیمپل پھر میں ریپیٹ کرنا ہوں کہ نبی کر سلام جب مکہ فتح سے ایک سال قبل جب وہ مہادہ ہوا ٹھیک ہے تو مشہر کینے مکہ کے ساتھ تو نبی کر سلام نے خواب میں آیا کہ آپ بیت اللہ کا حج کریں تو نبی کر سلام نے اپنے صحابہ میں اعلان کر دیا کہ ہم حاجی کے لیے اپنا اپنا سمان باندھ لو کیونکہ مجھے خواب میں بشارت ہوئی ہے ایکچرل میں وہ خواب اس کے نام ہے اس کے جو مدت تھی وہ ایک سال بعد تھی یعنی کہ صحابہ کی جو مدت تھی اللہ تعالیٰ نے وہ ایک سال کے بعد رکھی تھی تو چنانچہ صحابہ جو اکرام تھے وہ بیٹھ کے اور بیٹھ باندھ لیا اور نبی کر سلام کے ساتھ روانہ ہوگے اور جب روانہ ہوئے تو پھر کیا ہوا کہ اور نبی کر سلام کی یہ عادت تھی کہ جب بھی آپ سفر کے لیے نکلتے کسی بھی سفر کے لیے یا جنگ کے لیے بھی تو آپ اپنے زواج محترات میں پرچیاں ڈالتے تھے اور پرچیاں میں جس کا نام آتا تھا تو ان کو لے کے جاتے تھے اپنے سفر کے دوران تو امی سلمہ پتہ نہیں امی کلسوم جو تھی وہ ان کے ساتھ نگری حاج میں تو کیا ہوا کہ جو مکہ کے جو لوگ تھے انہوں نے نبی کر سلام کو آنے سے منہ کر دی انہوں نے کہا کہ مہادہ تو ہوگی ہے لیکن آپ ایک سال بعد آئیں گے یہ ورنہ پھر آپ کو مہادے کی خلاف فرضی کریں گے تو نبی کر سلام نے اپنے صحابہ سے کہا یعنی کہ صحابہ بھی بہت یعنی کہ غمگین ہوئے اور اسی طرح نبی کر سلام بھی غمگین ہوئے اور پھر نبی کر سلام کو یعنی بتلا لیا گیا کہ آپ فتح مکہ کے موقع پر حاج کریں گے یعنی کہ فتح مکہ ہوگا تو پھر اس کے بعد آپ حاج کریں گے اور وہی بھی بشارت ساتھ چوئی ایک سال بعد تو کیا واقع نبی کر سلام نے کہا کہ اپنے صحابہ سے کہ میرے صحابہ آپ نہ اس کے نام ہے اپنے ایرام کھول دو اور اپنے جانور یہیں پہ زبا کر لو اب صحابہ کو ایک دفعہ کا دو دفعہ کا تین دفعہ کا نبی کر سلام بڑے پرشان یہ تو میرے ماننے والے ہیں میرے سننے والے ہیں میرے قول و فیل پر عمل کرنے والے ہیں اور میرے صرف لگوی بات پر یہ نہیں مان رہے میرے کہنے پر نہیں مان رہے بڑے پرشان ہوتے ہیں آپ اپنے خیمے میں گئے اپنی بیوی کے پاس اور کہا کہ میں نے اپنے جتنے بھی صحابہ ہیں ان سے میں نے ذکر کیا کہ آپ اپنے ارام کھول اور جانور یہیں پہ زبا کر لو یہ تو میرے سننے نہیں رہے علیہنہ کہ یہ میری بڑی ماننے والے ہیں سننے والے ہیں میں بہت یعنی کہ اب کیا نبی نبی کرسل صلی اللہ علیہ و جی امم الموملین تھی امم کلسم تو انہیں نے کہا کہ نبی کرسل صلی اللہ آپ پرشان آپ ان کو چھوڑ دیں ان کے حال پر آپ پرشان نہ ہو آپ اسے کریں اٹھا تین اٹھا اب یہ کیا تھا ایک ڈیسیشن تھا اور یہ ڈیسیشن میں مشروع کیا مشروع کیا اور مشروع اپنی بیوی سے کیا اور یعنی کہ اسلام میں یہ بنیادی اہم اصول ہے کہ اپنی بیوی سے یعنی کہ مشروع کر لیا گھڑا کیونکہ اس کا اپنی امپیکٹ آپ کی لائف میں بھی پڑتا ہے ٹھیک ہے اور اگر اچھا امپیکٹ ہوگا تو آپ کی بیوی کو بھی زیادہ کنفیوز ہوتا پرشان ہوتا ہے نا اس سے یعنی کہ اس سے حدیث سے پتا چلتا ہے کہ اگر مرد سمٹیم انسان اتنا کنفیوز ہوتا ہے اور اتنا یعنی کہ اسلام کی سیچویشن کریئر ہو جاتی ہے کہ اس کو وہ پرشان ہو جاتا ہے انسان تو پھر کیا ہوتا ہے کہ پرشانی کے حالت میں مرد کا جو ہے نا وزین وہ اس اس لیمٹ میں یعنی کہ اس طرح نہیں جاتا جبکہ عورت کا انہا لاتوں میں چلے جاتا اس کا دماغ اس سیچویشن کو بامب لیتا ہے بامب لیتی ہے عورت اس سیچویشن کو تو اس لیے وہ امہ کلسوم تھی امہ المومنین انہوں نے بیغسی اللہ علیہ وسلم کی اس حال یعنی کہ اس سیچویشن کو بامبتے کہ کہ جو آپ کیونکہ یہ کولو فیل کے مطابق چلنے والے ہیں ٹھیک ہے پول کے مطابق یہ بال میں چلیں گے ابھی کیونکہ ان کو ان کو بھی پرشانی ہے رنجش ہے دکھ ہے کہ آپ کی طرح ہی جو مکہ کے جو لوگ انہوں نے نہیں کرنے دیا حج باقی اور بھی کافی چیزیں تھی ان کو میں اب فورگیٹ کر رہا ہوں جس میں کلچر بھی امپیکٹ کرتا ہے پھر مائنفولنس جو ڈیسیشن میکنگ وہ بھی امپیکٹ کرتی ہے زیادہ سے بات ہے کہ میں نے مائنفولنس کے حوالے سے جو تھا وہ پچھلے سیمینار میں بتایا تھا اور ڈیسیشن میکنگ جو ہوتی ہے آپ کے پرسنل ریڈیشنس میں بھی کسان سے اہم کداردہ کرتی ہے اور یہ جو میں نے ابھی حدیث بتائی ہے یہ بھی اسی میں کنسیڈر کی جا سکتی ہے تو امپیکٹ آف کلچر کے حوالے سے بھی میں نے بتایا تھا پھر ڈیسیشن میکنگ ڈیجیٹل ایج میں یہ بھی میں نے بتانا تھا لیکن ٹائمز رہا شورٹ ہے اب میں صرف سٹیٹیجیز بتا رہا ہوں اب میں صرف سٹیٹیجیز بتاؤں گا جسے آپ اچھا فیصلہ کر سکتے ہیں جسے آپ اچھے ڈیسیشن دے سکتے ہیں سب سے پہلے ہے کہ آپ اپنے ریکوگنائز اینڈ میٹیگیٹ بائسس کو جانے اگر آپ کے کومن کوگنیٹیب بائسس جیسے کہ کنفرمیشن بائسس ہو گیا اویلیبیلیٹی ہو گیا انکوڈنگ بائسس ہو گیا اگر یہ جتنے بھی بائسس ہیں ان کو آپ جانے سب سے پہلے اگر آپ ان کو جان لیا تو پھر کیا ہوگا کہ یہ آپ کو دیسیشن میکنگ آپ کی سٹارٹ ہونا ہوں تو مجھے کیا بینیفیٹ ہو سکتا ہے کس طرح سے بینیفیٹ ہو سکتا ہے اور کس طرح سے مجھے فیوچن میں لے جا سکتا ہے کس سیجویشن سے فیس گرا سکتا ہے اور اس طرح کی ازمپشن سے آپ سیکھیں اور آپ آلٹرنیٹی پرسپیکٹیف جو ان کو بھی جانے ان بائسز کو دیکھ پہلے پہلا ڈیسیشن میکن سٹریجی پہ میں نے بتا دی ریکونائیز اور میٹیگیٹ بائسز میں آپ سب سے پہلے سیکھنا جو پڑھے پڑھنا جو پڑھے گا کومن کونیٹی بائسز کو سب سے پہلے یہ آتا ہے کہ کنفرمیشن بائس آلٹرنیٹی تنکنگ والا وہ آپ رکھیں اپنے مائنڈ میں اس میں کہا ہے کہ سب سے پہلے انگیج کریں کریں انیلیٹنگ تنکنگ کریں مطلب کہ تجزیہ کریں کہ آپ اپنی ریسیشن لینے پڑھ رہے ہیں تو اپنی ریسیشن کے لیے سب سے پہلے آپ آپ کو فیس کریں کہ میں اپنے اندر یہ انیلیٹنگ تنکنگ پیدا کر لیے کہ میں اپنے اپنے ریسیشن لے لگا کچھ لوگ اپنے ریسیشن کو لیتے بھی اس چیز لیتے ہیں تو اس چیز کو بھی فارمل لینا چاہیے کہ وہ ریسیشن نہ لیں ریسیشن کو فارمل لیں اور پھر ریلیویت انفرمیشن جو ہے اس کی بھی گیدر کرنے کیونکہ ہم نے انیلیٹک کرنی ہے تو انیلیٹک کا جو پروسیس ہے سب سے پہلے یہ ہے کہ وہ ٹائم لیتا ہے کیوں آپ کو یہ پندرہ بیس دن دیئے گئے کورس لیکشن میں تاکہ آپ تہامل سے دیلی بیسیس پہ دو دو بھی لیکشن پڑھتے ہو تو آپ پتہ چلے گا یہ کورس آسان ہے اس کو میں پہلے رکھ لیتی ہوں یا رکھ لیتا ہوں یا یہ آسان ہے یہ مشکل ہے اس کو میں بعد میں کھ لوں گی یا بھی کرنا یہ کرنا ہے 20 دن کورس لیکشن میں اس لیے دیئے جاتے ہیں تاکہ آپ analytical thinking رکھیں analytical source of information رکھیں relevant جو gathering information اس کو کھٹا کریں 10 دن کھٹا کرنے اور 10 دن بعد دو دنوں میں کورس لیکشن کرنے اور کچھ لوگ اتنا hyper ہو جاتے ہیں اتنا بے سبڑے ہو جاتے ہیں مگڑو لانے کورس لیکٹ کرنے ایک سیکھٹا ایک سیکھٹا ٹھیک ہے آپ کے پاس یہاں تک time تھا پیپروں کے بعد بھی آپ daily basis پہ ایک lecture کو پڑھتے یہاں show lectures کو دیکھتے show lecture پڑھے پڑھے اک نہیں پڑھے یہ ایک سیکھٹ سیکھٹ یعنی کہ relevant information کو کھٹا کرنا مناسب نہیں سمجھا جسے آپ analytical thinking کر سکے اپنے future کے حوالے سے decision making کر سکے اور اپنے pro cons منا سکے اور pros and cons کیا ہوتا ہے pros مطلب یہ کہ یہ بات وزنی ہے اور جیسے کہ جتنے بھی two thinking system ہوتے ہیں یہ آپ کے mind کے انتر cons بناتی ہے pros بناتی اور cons بناتی ہے اور جس pros کا جتنا weight ہوگا اسی طرف آپ کا decision making کا movement ہے آپ اسی طرف move کریں گے اور اس کے جو نتائج ہوتے ہیں وہ آپ کی choices کے حساب سے بہت impact کرتے ہیں pros and cons کا جو وزن ہوتا ہے آپ کی choices کے حساب سے بہت impact کرتا ہے اس کے پہلے 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 وہ آپ کو avoid کریں گی narrow thinking سے مطلب کہ دکیا نوسی خیالات یا تنگ نظریت سے آپ کو وہ بچائیں گی اگر آپ consider کر لی multiple options اس کے بعد کیا ہو کہ آپ کو یہ مدد دیں گی ایک قسم کی fixing single course of selections نے ٹھیک ہے جیسے کہ کوئی بھی course of selection سے مراد یہ ہے کہ یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ کوئی بھی آپ کی فیصلہ لے جا رہے ہیں تو وہ آپ کی لیے fixating ہو گا اور آپ avoid کریں گے ان چیزوں سے جو آپ کے لیے مددگار ثابت نہیں ہو رہی آپ جو مددگار ثابت ہو رہی ہیں آپ ان بیسٹ سلوشن کو بیسٹ سلوشن کو شروع کر دیں گے جسے کیا ہوگا کہ آپ کی پوسیبیلیٹی بھار جائے گی اس کے بات اپلائے دیسیشن میکنگ فریم ورک آپ دیسیشن میکنگ پہلے سے فریم ورک بنا کے رکھیں یا فریم ورک بنائیں اور فریم ورک کے مردوں میں کہتے ہیں غالبا تو یہ آپ کی میکنگ میں فریم ورک بناتی ہیں جیسے کہ اگر میں بیسر پہ دوں بیسر پہ دیئے اب میں کہوں گا تم نے مارکٹ میں نکل نکل اسے کیا ہوگا آپ مارکٹ میں نکلے ہو تو آپ پتہ چلے مارکٹ میں بیس کی بج نہیں آپ نے گول سیٹ کیا نہیں انتہ سٹارٹ اگر آپ فریم ورک بنا لیتے گول سیٹ کر لیتے تو آپ کے مائنڈ کے اندر مائنڈ مائنگ موڈل بنشر ہو جاتا مائنگ بائس ساری چیزیں بنشر کلیے سب سے پہلے آپ ریشنل ڈیس موڈل یہ آپ اپلائی کریں گے اس کے بعد انفرمیشن وہ شامل ہوگی اور پھر آپ اپنے آلٹینیٹیف جو ہیں وہ ایویلیویٹ کریں گے اور اپنی جو چوائس ہے اس کو بھی آپ رکھیں گے کہ آپ نے کون سی چوائس کو چوز کرنا ہے اس حوالے سے یہ اکثر جو کنزیمر سائیکولوجس ہوتے ہیں یہ آپ کو منپلیٹ کرتے ہیں تاکہ آپ گہر سوچے نا فیصلہ کر کے وہ چیز لے لیں لیکن کیا تو جب گھر میں آتے ہو تو یہ چیز ہے بے فسو خرید لی کیونکہ وہ جو زیادی دھانچہ ہے وہ اس کو اس طرح خوبصورت بنا لیتے ہیں کہ وہ اٹریکٹ ہونے پر آپ کو منپلیٹ کر لیتے ہیں اور آپ سوچ نہیں پاتے اور بغیر سوچے سمجھے آپ چیز خرید لیتے یہ کنزیمر سائیکولوجس اس طرح سے کام کرتے اس لئے میں اس طرح کے لوگوں کی نفسیات کو کھیلنے کے لیے میں نے کنزیمر جو سائیکولوجی اس کو نہیں چوز کی حالان کہ وہ اپنے نظریہ ہے اس طرح سے اس کے بات ہے جتنے بھی اپشن جو دیسیشن میکنگ کے حوالے سے یہ سٹریٹیجی نمبر فائی بتا رہا ہوں کہ آپ جتنے بھی جو چوائس ہیں یا جو بھی سٹریٹیجی اپنائی ہے تو سب سے پہلے آپ کو اپنے ایموشن جو وہ منیج کرنے پڑے اپنے ایموشن میں ظاہر سے بات ہے کہ آپ رونا بھی فیس کرنا پڑ سکتا ہے دار بھی فیس کرنا پڑ سکتا ہے کسی کی اینگر یا خود کا اینگر کسی کو کرنا وہ بھی فیس نہ کریں ٹھیک ہے یہ کسی کے ساتھ اپ ایموشن ہوگی ہیں تو وہ بھی بات ہے کہ decision making strategy وہ بھی خراب ہو جائے گی اس کے بات ہے seeking diverse perspective یہ عام تو background experience ہوتا ہے اگر ماضی میں کوئی background experience ہے تو آپ decision making وہ expert level پر بن سکتا ہے اس لئے اس لینا سن لینا ٹھیک ہے تو اپنے background experience کو اس میں اگر changing نہیں کی اس کو amend نہیں کی جیسے کہ 10 سال پہلے internet آم تھا گھروں میں نہیں تھا ٹھیک ہے لیکن آم ہیں تو پہلے کیا آم نہیں تھی اگر اس نے بابے نے اپنے information جو تھا source of information up to date نہیں کیا تو اس کے فیصلہ پہلے آج کا ہی فیصلہ کنسیڈر کرنے کوشش کرے گا اور جیسے کیا ہوگا کہ اگر اس کے فیصلے کو مان بھی لوگ تو کیا ہوگا کہ پہلے کے دور میں کیا ہوتا تھا دکیین اسی خیالات کیا تھی ہم نے نکاح کو بہت زیادہ سخت کر دیا ہو ہے جس سے کیا ہوتا ہے کہ زنا بہت زیادہ عام ہو چکا ہو ہے تو یہ بہت امپیکٹ کرتی ہیں یہ غلط فیصلے جو ہوتے ہیں جیسے کہ اگر نکاح کرنا چاہیں گے تو لڑکیوں والوں کی یہ شرطیں ہیں تو یہ ہمارے لیکن ہم کیا کہتے ہیں کہ جتنی استطاعت ہوتی ہے جو بیوی کے گھر والوں کی وہ اپنی استطاعت کے مطابق بیوی کے لیے جو کچھ کرتے ہیں وہ جیس میں کنسیڈر نہیں ہوتا حالانہ کہ نبی صلی اللہ نے اپنی فاطمہ لگتے جکر کو بریچ لٹ دیا ہار دیا اس گزارنے کے لیے کچھ آگر چیزیں جو ہیں گھر کی لے کر اس سے دیتے بھی ہیں ہم نے مائنڈ میں یہ سوچے پال جہیز آرامہ یہ کرتے کرتے ہم نے دیسیشن بہت ہی سٹرک بنا لی ہیں جس کے آرشن میں آمو نشرو ہوگی ہے اس کے بعد پھر آر میں اس پر دنائی ہے تو پھر آپ اپنے جو فیوچر ڈیسیشن پاس کے حوالے سے آپ ایڈینٹی فائی کر رکھے سب کچھ ٹھیک ہے آپ آؤٹکمز جو ہیں وہ ڈیسیشن کے حوالے سے اچھے لیں گے اور آپ جو ریپیٹنگ جو ایررز ان کو آپ صحیح کرنا شروع کر دیں گے کہ میں اب ادبار سے غلطی نہیں دورانی تو آپ کے پاس پانچ سے دس منٹ ہے کسی کا کوئی سوال ہو حال کہ سٹریٹیجی کے حوالے سے میں پانچ پوائنٹ بھی چھوڑ دی ہیں ٹوٹل میں دس پوائنٹ تھے لیکن میں صرف ان میں پانچ کا ذکر کی ہے اور انشال خود کا بزنس ہو تو کنزیم سائکولجی اس میں is very helpful and important ہاں definitely یہ تو ہے کنزیم سائکولجی جو ہے وہ impact لیکن آپ دیکھو نا کہ دارک سائکولجی یہ کنزیم سائکولجی دارک سائکولجی کی پر چلتی ہے کنزیم جو سائکولجی ہے مرمی یہ ساری دارک کسی کیا کوئی questions کسی کیا کوئی questions ہو حالانہ کہ اگر میں تمہیں کنزیم سائکولجی کے اگزیم دوں تو اسلام میں کنزیم سائکولجی ایک اسم کی حرام اس سمجھی جاتی ہے جیسے کہ قرآن میں آئے کہ ناف تو میں کمی نہ کرو ٹھیک ہے اب یہ جو لیٹس مشینیں آگئے ہیں یہ بھی کنزیم سائکولجی ہے دس گرام بھی گرام فیر بھی مشین سہین داز دی ٹھیک ہے تو ایک تو یہ چیز ہو گیا اور اس کے بعد کنزیم سائکولجی اس طرح سے بھی اسلام میں یعنی کہ کسیم کے نا یعنی کہ کنزیم سائکولجی کو پوزیٹیو رکھنے کے لیے اسلام نے بہت ریسٹرکشن سکی ہے اسلام نے کنزیم سائکولجی کو پوزیٹیو رکھنے کے لیے بہت زیادہ ریسٹرکشن لگی ہے جیسے کہ جو نابطول میں کمی کرتا ہے وہ ہم میں سے نہیں ایک حدیث ہے جو نابطول میں کمی کرتا ہے وہ ہم میں سے نہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کلائنٹ کو جو آپ کا کنزیومر ہے اس کو آپ غلط سورس اف انفرمیشن دے کر اس کے دماغ کے ساتھ کھیل کر آپ اس کو چیز نہیں بیر سکتے مریم ایسا ہی ہے بلکل ایسا ہی ہے کہ جتنے بھی وائل وائل چل رہے ہیں جو جتنے بھی بزرس چل رہے ہیں وہ کنزیومر سائیکولوجی کے بیس پہ چل رہے ہیں لیکن ہمارا اسلام اس بات کو ترجیح نہیں دیتا حالان کہ جتنے سوشل ایپ ہیں یہ کنزیومر سائیکولوجی کے بیس پہ چل رہے ہیں بلکل گیٹس نے اپنی بیٹی کو فیس بک کیوں نہیں use کرنے بٹ میں اب بھی آئی مصباح پہلے تو میں نے ویڈیو بغیرہ بھی شیئر کر دی تھی اسی ٹوپک بے فرنسی کی ہے کنزیومر یا ارگانیزیشنل یا پھر ایڈوکیشنل یا پھر ایکلینکل یا پھر پریکٹس ان تیورنگ جو سائیکولوجی ہے وہ پیس 632 ان میں سے ہو رہے ہیں اور جہاں جہاں ایمپلیمنٹ ہو رہے ہیں تو وہاں پہ زہر سے بات ہے برکت ہے ٹھیک ہے برکت اللہ دلہ دالتا ہے اور برکت جب دلتی ہے تو انسان کو پھیڑ اس برکت کے جو یعنی پرشیدہ چیزیں ان کو نہیں فائنڈ کرنا چاہیے جیسے کہ ایک ایگزیمپل کے طور پر آپ کے سن سے کہوں کیونکہ ایک شخص تھا وہ یعنی کہ میں نے خطبہ سنا تو اس میں بتارا تھا کہتا کہ ایک شخص تھا اس نے سوئیان بناتا اس کا کام تھا سوئیان بنانا اب اس کے بائی مستیک کیا ہوا کہ سوئیان اب اس کی غلط بن گی یعنی سراخ والی نہیں بنی ٹھیک ہے بغیر سراخ والی وہ سوئیان بن گی اب وہ مانگ رہا تھا تو مارکٹ میں ایک شخص آیا اس نے کہ بغیر سوئیان مجھے بغیر سراخ والی سوئیان مجھے چاہیے بغیر سراخ والی سوئیان چاہیے تو اس نے کہ میرے پاس وہ سوئیان ٹھیک ہے اور اس نے ایک دفعہ اس کو ڈبا دیا دو دفعہ دیا ٹھیک ہے جو خرید یعنی ریزنیبل پرائز دیتا ہے سراخ والی سوئیان کے برابر ہی دیتا ہے پیسے تو یہ بغیر سوئیان کو کرتا کیا تو اس نے اس کا پیچھا کرنا جا کہ میں اس کا پیچھا کرتا ہوں ہی دیکھتا ہوں کیا کرتا ہے یہ بغیر سراخ والی سوئیان کا اب اس نے دبا جب خرید سوئیان کا دبا لے گیا تھا وہ سمندر میں جا کے پھینک دیتا تھا اور جب پھینک تو جو شخص تھا وہ اس نے دیکھا کہ جب اس نے سوئیان پھینک وہ گیاب ہو گیا وہ تو اللہ دیکھنا چاہیے کہ جو اسلامی وہ اس طرح کام کرتا ہیں جب کہ انہوں نے دنیاوی طور پر اللہ نے فرمایا کہ دنیا کی اگر قدر مچھر پر کے برابر بھی ہوتی تو کافروں کے لیے پانی وہ تک محسن نہ کرتا دنیا میں جب کے لیے مسلمانوں کے لیے آخرت کو ترجید ہی گیا کہ تم آخرت کو ترجید دارو ترجید دو اور یہ دنیا کی کوئی ویلیو نہیں ہے اللہ تمہاری دنیا میں خود ہے اس کے نام میں برکت دائے گا اگر تم آخرت کو ترجید ہو گئے اور یہاں تک کہ دیکھا جائے موازنہ کیا جائے آپ کہہ رہی تو اسلامی میں میں بات ختم کرنا چاہوں مقتصر کر کے اللہ تعالیٰ ہمیشہ عدل چاہتا ہے اگر اللہ تعالیٰ نے دو بادشاہ دنیا میں بیجے ہیں کافر لوگ جنر پوری دنیا میں حکومت کی اسی طرح اللہ تعالیٰ نے دو نبی بھی مبوس فرمائے جنر پوری دنیا میں حکومت کی ہے جس میں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ سلام ہے اور حضرت سلیمان علیہ اسلام ہے ان کو پوری بادشاہ دنیا میں اللہ تعالیٰ نے اطا کی تھی اور جب کافروں کی بات کریں تو اس میں ایک فیرون تھا اور دوسرا تھا نام نیزن میں آرہ مجھے دوسرا تھا جس نے جنت جنت بنانے کی کوشش کی نام نیزن میں آرہ خیر تو کنزیمر سائیکولوجی پڑھو لیکن اس کا پوزیلیو استعمال کرنا نیگٹیو کبھی استعمال نہ کرنا ہاں یہ ہے کہ اور باقی اللہ تعالیٰ بچائے ان چیزوں سے آپ کو کسی کوئی کوئی questions ہو طیبہ مریم مصبہ آش آشہ اور زینب صاحب 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 آپ میں سے کسی کا کوئی questions ہو نہیں ہے طیبہ آشہ آپ کبھی نہیں ابھی نہیں اوکی آپ کبھی نہیں ہے موسیقی ہاں وہ میں نے question کیا تھا مریم سے کہ مریم مجھے بتاؤ کہ بل گیٹس کا بانی میکر سوٹ جو بانی بانی بل گیٹس اس نے اپنے بیٹی کو یا بیٹوں کو اس نے فیس بک یوز کرنے سے کیوں منع کی ہے یہ میں نے questions کیا تھا جتنے بھی پوپلر جو کونسی چیز اچھی کونسی بڑی ہے ٹھیک ہے تو انہوں نے اپنے بچوں کو اس اور اس اونلائن ایڈکشن سے اور اونلائن جو دارک سائیکولوجی ہے کنزیمر سائیکولوجی اسے بچانے کے لیے انہوں نے یہ سٹیٹیجی اپنائی ہوئی ہے اس طرح سے باہر ملکوں میں دارک کنزیمر سائیکولوجی سے بچانے کے لیے انہوں نے ٹائم ٹیبل بنائے اگر وہ ایک گھنٹہ بات بھی کرتے نا کسی سے تو وہ صرف اسے ٹائم کے مطابق بات کرنے گا اگر ٹک ٹوک بھی یوز کرنا پڑ جائے تو وہ صرف ایک ٹائم لیمٹ کی حد تک یوز کریں گے ان کا سکرین سائیکولوجی سے وہ واقف ہیں اسی وجہ سے وہ وہ پہ ورس اپ یوز نہیں ہوتا جبکہ پاکستان اور اسیان کنٹری میں ورس اپ کومن ہیں تو یہ چیز ہے جہاں جب ایک کنزیمر سائیکولوجی کے فائدے بھی ہیں وہ پہ نقصانات بھی ہے لیکن نقصانات کی روک تھام کے لیے جو کنزیمر سائیکولوجی ہے وہ حصہ سے کام کر رئی ہے انشاءاللہ ملتے ہیں نیکسٹ سیشن میں اللہ حافظ